ہم پچھلے پچاس دنوں سے یہاں گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھے تھے ہمارے بلکل قانونی اور سادہ مطالبات تھے جو لاپتہ افراد ہیں ہمارے بھائی جو ہے کئی کئی سالوں سے لاپتہ ہے ان کی حوالے سے ہمیں باخبر رکھے کہ آخر ہمارے بھائیوں نے یا ہمارے پیاروں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جس کی ہمیں خاندان اور ان کو اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے اور ایک ہمارا مطالبہ ہے جو سالوں سے ہے کہ آمارے پیاروں کو بازیاب کیا جائے یا انہیں منظریام پر لایا جائے اور میرے یہ دو بھائی جنہیں اکتیس اگس دوہزار اٹھارہ کو نوشکی زنگی ناور سے پکنک مناتے ہوئے دیگر نو دوستوں کے ہمراہ لاپتہ کیا اس کے دو دن بعد انہوں نے خود تسلیم کیا کہ میرے بھائی اور ان کے دوست انہی کے راست میں لیکن شدید افسوس کی بات ہے کہ میرے بھائیوں کو چار سال ہو چکے ہیں تاحال ان کا کچھ پتہ نہیں ہے اگر میرے بھائی مجرم ہیں تو انہیں عدالت میں لائیں اور یہ جو کمیٹی ہے انہوں نے ہمیں یقین دلائی کہ یہ لاپتہ افراد جو ہیں ان کو شہید نہ کیا جائے گا اور مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ ہے یہ حل کیا جائے گا اور لوگوں کو لاپتہ نہیں کیا جائے گا ہم نے جو ہے سالوں سے ہم جھوٹی تسلیہ سنتے آ رہے ہیں اس دفعہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے آگے ہمیں سڑکوں پہ آنا نہیں پڑے گا ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں ہم بھی پاکستان کی شہری ہے دیکھیں یہ ہماری عمر ہے پڑھنے کی اور ہم سڑکوں پہ دردر ضلیل ہیں ہم ان سے امید کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں خدارہ ہم بھی شہری ہیں ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں ہم بھی لکھنا چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں ہمارا کوئی سہارہ نہیں ہے اب ایک گھر سے آپ دو بندے لا پتہ کرو گے پھر ان کے لیے کیا رہ جائے گا ہماری پڑھائی سب کچھ متاثر ہو چکی ہے ہمارے بوڑے والدین ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے پیاروں کو بازیاب کیا جائے اگر نہیں کر سکتے تو ہمیں بتائے کہ وہ کہاں ہیں انہوں نے کیا جرم کیا ہے جس کی اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے یہ کمیٹی ہے جب یہ دھرنا شروع ہوا ہے یہ کمیٹی ہے سات وزرہ ہے اس میں تمام سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے یہ ایک بہت پرانا مسئلہ ہے یہ دو ہفتوں میں حل ہونے والا نہیں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسے سالوں سے ہفتوں میں لے کے آئیں اور اس کا کوئی حل دھونڈے آج بھی ہم ان سے یہ وعدہ کر کے جا رہے ہیں کہ جو ان کا چارٹر اور ڈیمانڈ ہے یہ بھی ہم وفاقی حکومت کے سامنے بھی رکھیں گے مطلقہ اداروں کے ساتھ بھی بات کریں گے اور کمیٹی کی سفارشات کا حصہ بھی بنائیں گے پروینشنل گورنمنٹ سے آج میٹنگ ایک کر چکی ہے اب دوسری میٹنگ میں کرنے جا رہا ہوں میرے ساتھ وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ صاحب ہیں شازیہ مری صاحب آئے ہیں آگا حسن بلوچ صاحب ہیں کامران مرتضی صاحب ہیں انشاءاللہ والعزیز اچھا حال نکلے گا اور میں شکر گزار ہوں اپنی بچیوں کا بیٹیوں کا ماں کا کہ انہوں نے ہماری بات مانی اور وہ پچاس دن سے یہاں پہ تکلیف میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دھرنا ختم کیا